دل پاکستانی ہے دل پاکستانی موسیقی 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 اور پاکستان ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں اور پی اے سر کرکٹ پی اے سر بلکل نظرین ہوتی یہ رہا ہے کہ تیس مہارچ کے ساتھ ساتھ ایک اور کچھ کبری کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ رہی ہے اور فائنل کراچی پاکستان میں ہو رہا ہے اللہ کہے آپ سب حدکوں میں یہی کہتا ہوں کہ نہیں لیکن آج بھی بسی وہ جب وہ کلپ ہم دیکھتے ہیں اور جب وہ کلپ چلتا ہے یا کسی خبروں میں دکھاتے ہیں یا کسی پروگرام میں دکھاتے ہیں یا آپ کی کوئی ڈاکیمنٹری ہو اس کے حوالے سے دکھاتے ہیں تو جب بھی وہ کلپ چلتا ہے ہمارے گوز بم سب کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کیا تھا what was the moment can you explain it describe your feelings کہ کس طرح یہ بلکل ہمیشہ اللہ سے یہی میں دعا مانگتا ہے مطلب میری لائیت میں کوئی ایسی چیز یعنی کہ اگر لائیف میں ہی جائے اپنی کرکٹ میں تو ایل بھی ہیپی چلو اپنے پروفیشن میں گئے میں یہ کہوں گا کہ ایک تفاہ ایک عزت اللہ نے دینی تھی اور وہ اس طریقے سے ایسی کرکٹ کبھی ہوتی نہیں ہے اور نہ کھلی جاتی ہے ایک جیسے فلم ہی بناتے وہ فلم کی طرح ساری چیز کے یعنی کہ اینڈ میں یہ ہو گیا سر آپ فلم تو بنی کے وہ چھکا ابھی لگان بنی انڈیا میں وہ نے ہنڈرہ پرسن ویسے پکچرائز کیا اس کو اس کو ریپیٹ کروایا انہوں نے اپنی فلم میں حالانکہ کھایا انہوں نہیں تھا اگر اپنے جو بچے اگر مجھے سن دوں ٹویکٹ میں میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں دیکھیں کبھی بھی حمد میں آ دوں جس کیپ گوئنگ گوئنگ لاس تک جاؤ آپ جب اس وقت آپ نے کہا کہ حمد نہیں ہارے ہیں اور ترکیب لڑاتے رہیں تو اس وقت آپ کا دماغ تھا کہ کوئی سٹریٹیجی بن جائے یہ یہ چانس نہیں دیں گے سٹریٹیجی تو میری ماشاءاللہ بنای تھی میں نے کیونکہ جب ہم جب چار آؤٹ ہو گئے تھے تو اس وقت مجھے پتا تھا میچ ہم ہار گئے ہیں ٹھیک ہے میری کوشش یہ تھی کہ جس پلے وال پورے اوور کھیلو جاوید اور اگر ہارے میں تو عزت سے ہارے مجھے اپنے وقت اعتماد تھا کہ میں جب چاہوں گا جب لانا ہے لے کر آئیں گا لیکن ٹائم کم لیکن ٹائم جب چھکے ماننے کا ہے جب ہی چھکے مانگو لیکن سارا وہ جب لاسٹ بال آگیا لاسٹ ٹائم آگیا یہ تو ویسے ہی بندہ نروس ہو جاتا پریشر بھی پڑ جاتا ہے تو آپ کے اس وقت جذبات کیا ہے نہیں بلکل سٹریٹیجی بنائی تھی حجاب پر مطلب یہ آج کھل جائے گی پہلے آپ نے سٹریٹیجی میں یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ لاس بول ہے میں دیکھ رہا ہوں میں سوچتا ہوں کہ بولر جو ہے 99% کیا کرے گا دیفنیٹلی وہ یورکر مارے گا کچھ بھی کر سکتا ہے مگر یورکر جو ہے اس کے چانسیدیں کرنے کے تو یورکر جب کرتا ہے تو وہ بولر جو ہے آپ کو ایم کرتا ہے آپ جہاں بیٹھ رکھتے نا اس کو یا آپ کو ٹو کو ایم کرے گا ایم کرے گا وہ آئے گا بول کرنے کے اس کو ایم وہ یہ ہوئی سیف بول اس کا تو مجھے یہ تھا پہلے میں سوچتا ہوں میں آگے نکلوں پھر میں کہا مس کر گئے تو میں نے تو جیسا سے لگ رہے تھے تو پھر میں نے ایک گرد آگے آکے کھڑا ہوا مجھے پتہ ہے کہ بولر جو ہے وہ میرا ایم کرے گا تو میں جاؤں گا لین کرنے تو اگر وہاں بول ہوا تو وہ میرے بلے میں آ جائے گی کیونکہ وہ ہاف والی بنے گی جہاں سے ہٹ کرنے چاہے گا تو یہ پلان کیا تھا تو ابھی دیکھیں اب میں لین کر رہا ہوتا ہوں تو وہ بول جیسے میک ٹو میرے نے فل ٹوس آئی تو مجھے ہٹ ہی کرنا ہوا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے دل اپنا پاکستان اور تیئس مار جا رہا ہے بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں انتقاب صاحب آپ نے کیا تیاریاں میں نے تیاری تو یہ اب ہو رہی ہے کہ تیئس مارچ کو یہاں پہ ونکور میں جو فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں ہم حصہ لیں گے ناظرین جیسے ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بتایا آپ کو کہ ہم اس کا بھی آپ کو تفصیل سے احوال دکھائیں گے یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ پہنچ نہیں پائیں گے ونکور کے لوگ اور بی سی کے لوگ اور کینیڈا کے لوگ اور میری تیاری ہے کہ میں تیاری پہنگ پہنگ کے آگئی ہیں پاکستان کلر بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بیسے بھی گرین کلر جو ہے وہ ایک بڑا برکت والا ہے مبارک کلر ہے اور سبز گمبت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا نسبت ہے بہت مسلمانوں کے لیے تو سبز رنگ کی بہت اہمیت ہے گمبت ہے خزرہ بلکل اور پھر پاکستان کا جو پرچم ہے سبز ہلالی سبز ہلالی پرچم بلکل اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو سبزہیں وہ آنکھوں کو اچھا رکھتا ہے قدرت نے کچھ بات رکھی ہے اس حرے رنگ میں بلکل زندگی محسوس ہوتی ہے تو ناظرین آپ سے بات کرتے ہیں تو ناظرین قرارتا تھا پاکستان انیس سو چالیس میں منٹو پارک میں پاکستان کا ریزولیشن پاس ہوا اور اس میں پاکستان کا کونسٹیوشن بھی ڈسکس ہوا جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان اب بھی بھی ہمارے لوگ ہماری ایندہ نسلوں کو اور آنے والی اور پریدر نسلوں کو یہ ہم یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو انیس سو چالیس سے انیس سنتالیس صرف سات سال کے ایک چھوٹے سے عرصے میں حاصل کر لیا اور وہ قومیں وہ جب ایک مقصد اپنا تائین کر لیں تو وہ حاصل کر لیتی ہیں بلکل اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو آپ کا گیت ہے جی بلکل گلگیت سے گوا اس کے بارے پر کچھ بات کرتے ہیں آپ کے دماغ میں کیسے آئے ہیں وہ مجھے دیکھیں میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ جیسے ہم کہتے تھے پشاور سے کراچی تو مجھے پاکستان خیبر سے کراچی یا ایسے تو چھوٹی لائن لگتی تھی مجھے کہ پاکستان کو ہم لیمیٹیڈ کر رہے ہیں اس میں جیسے بلوچستان اور بڑا کرے اور بڑا کرے اس سے وائٹ کرے تو میں نے اس کو اس پیکٹرم کو اس کو وائٹ کیا اور پھر گلگیت سے گوادر تک وہ ایسی ایک بن گئی اور بلکل اور دونوں چیزیں ہیں سی پیک کے حوالے سے بھی ناظرین آپ یہ دیکھیں انرجی کوریڈور جو مطلب سی پیک کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں جی بلکل کہ یہ جب پریزیڈنٹ مشرف تھے ان کے دور کی بات ہے کہ جب یہ انرجی کوریڈور کی بات ہو رہی تھی اور یہ دوہزار چھے دوہزار سات کی بات ہو رہی تھی اس لگے چیزیں یہ شروع ہو گئی تھی اور بہت ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے علاوہ مطلب سی پیک کے علاوہ بہت زارے جیسے بلوچستان میں وہ پورٹس بننا شروع ہوئے یا ڈانز بننے شروع ہوئے تو یہ ترقیق عمل تو کافی شروع ہوئا اور سی پینٹ جو ہے یہ کافی محنت لگے اس میں کافی ٹائم لگے بہت آ دیں گے تو جو اوریجن ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ وہی ہے وہ وہی ہے انشاءاللہ دوہزار بیس تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور بہت اچھی ہمارے سامنے شکل اب ہم اپنا ملک جو کہ لیمیٹڈ تھا بڑے شہرم تک لوگوں کی رسائی تھی اب گاڑیوں کے ذریعے لوگ جو ہے پکنک کے لیے بھی جا سکتے ہیں بزنسز کے تو ہے ہی اس کا مین مقصد لیکن یہ کہ ملک کا کونہ کونہ چپا چپا دیکھ سکتے ہیں اچھے یہ جو آپ نے کہا کہ جانے کی بات تو ٹورزم پہ کچھ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ ٹورسٹس کے لیے اٹرکشن موجود ہے اور اور اس دفعہ اب بہت زیادہ سیریسلی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ٹورزم کو پرموٹ کیا جائے پاکستان میں فروغ دیا جائے جی میں ہوں میں چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں وہ ہے ہوتلنگ کی ہوتلنگ کی کلکہ پاکستان میں جو اب جو چیزیں بن رہے گے اور ٹورسٹس ٹائیں گے تو ان کے لیے انفرسٹرکچر میں ہوتلوں کا جیسے ہوننا چاہیے یہ چیزیں ہوں گی آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ دنیا میں سب سے خوبصورت اگر کوئی خطہ ہے جہاں سارے موسم موجود ہیں اور سب جھیلیں نہریں سمندر دریاں سہرہ سب سے لمبا پاہر سب کچھ پاکستان میں ہے تو اب یہ پاکستان کی اس طرح کی پکچر دنیا کو دکھانا کی ضرورت ہے اور میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ لنڈن میں بسوں پر پاکستان پر اس ہاں نہیں اسے ہوگا ابھی میں پچھلے دنوں کیا تھا میں نے سفر کیا تھا موٹر بے پہ اور وہ لاہور سے اسلامباد یا لاہور سے فیصلہباد وہ میں نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ ایگزٹ پوائنٹس ہیں جہاں پہ گیس تیشنز ہیں بلکل اسی طرح ہی ہیں جیسے یہاں پہ ہیں کانیڈا میں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اکومیڈیشن بھی ہو رہائشی بسیاں بھی بن جائیں وہاں پہ تو بہت اچھا لگے وہ بلکل چھوٹے 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 ٹاؤن بھی اسی طرح کریئیٹ ہوتے ہیں بڑے شہروں سے آبادی کھانے پینے کے نام لیا ہے تو مجھے پاراتے یاد آ رہے ہیں پائے یاد آ رہے ہیں کہ پائے کا بڑا موسم ہے یہ سرپیوں میں پائے نہا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں ہوں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ جو فود ہے کھانا پینے جو ہے یہ جس پارٹ آف سیلیبریشن آپ سپاہ شام کھاتے ہی رہتے ہیں مگر آپ کی خوشی کا بہت زیادہ گہرہ تعلق ہے آپ کے کھانے کے ساتھ بلکل سی آپ بہرچڈے کیا سیلیبریٹ کریں کہ باہر کھانا 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 آجا ٹریڈ نے کھانا آپ کے کھانا آپ کو بلا لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کچھ لوگ جیسے سنڈے کو کوکنگ کرتے ہیں آپ کی چھوٹی ہوتی ہے آپ کوکنگ کرتے ہیں نہیں ہما بہت تو ہلپ کرتا ہوں میں گروسری لانے میں بہت ہے آپ سبزی کاٹ کے دیتے ہیں نہیں وہ بھی نہیں میں تو بس لا دیتا ہوں کہ اب یہ پکائیں اور مزے سے اور ہم انجوائے گا کہتے ہیں اورتوں سے مردوں کے ہاتھ میں زائقہ ہوتے ہیں ہاں بالکل صحیح بات ہے نہیں مجھے شوق ہے ضرور کھانا پکانے کا کھانا پکانے کا اچھا آپ کیا چیز ہے تچھی بناتے ہیں کیا بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں میں نے ایک دن بنائے وہ کورما چکن کورما اور پھر بھونہ گوشت وہ زبردست ہے اور وہ کون سے چنے ہوتے ہیں چکڑ چنے یا چنے نہیں ہوتے ہیں ہاں 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 اور کافی چیز ہیں میں نے بہت اچھی چیز ہیں اور کہتے ہیں کہ کھانے کا مزہ ہے وہ آپ کو پکانا آئے نہیں وہی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پکانے سے کھانے کا تو مجھے تو ایسا لگتے ہیں ہاں دو تین گھنٹے پکائے اور کچھن میں گھرمی اور یہاں تو کینڈا میں نے گھرمی نہیں ہوتے پاکستان میں گھرمی دوپ نہیں اور پندر میں نے کھانے کم دوس میرٹ میں سب کھتا ہا رہا ہوں لیکن لیکن روٹیوں کا نہیں روٹیوں کا تو ریواج یہاں بھی کم ہوتا جا رہا ہے روٹی پکانے کا وہ پکی پکائی آجاتی روٹی اسے طوے سے چھپاتی ہے اس کا بنا مزہ ہاں درماغرم چھپاتی ہاں ایساں ہمارے سنانباہی جانتے ہیں وہ آٹھ روٹیاں کھاتے ہیں مجھے ان کے یہاں کہ گن کے آٹھ روٹیاں کھلا کہ ایساں ہے وہ اوپیسیٹی ہے نہیں کیا ہوئا کہ ان کی بہنڈ رہا ہے وہ روٹی بنا رہی تھی انہوں نے ایک دن ساتھ روٹی بنائی اور آٹھویں روٹی چلے باتی تو انہوں نے بھائی سے کہا بھائی تم کھانے شروع کر بس آٹھویں روٹی آ دے یہ غصے میں بیٹھے ہی نہیں دستخان پہ کہ آٹھ روٹی ہیں پوری ہوں گے تو ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ نہیں کنات پسند ہی ہونی چاہیے ناظرین ایسا کرتے ہیں بھائی یہ ویسے شاندی سے پہلے کی بات ہے اب ماشاء اللہ بازار تندور سے لا رہے ہیں سب لا رہے ہیں وہ گھر کے نقرے ہوتے ہیں ہمی کے گھر کے نقرے ہوتے ہیں باپ کے گھر کے سب نقرے ہوتے ہیں تو ناظرین ایسا کرتے ہیں ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں ایک آدمی پاکستان میں وہ ریلی پتلا دبلہ ہے لیکن بہت ساری روٹیاں کھاتا ہے تو چلیں کرکٹ سے کھانے پہ بات آگئی ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے دیکھتے رہی ہے دل اپنا پاکستان سرگودہ کا شہری انور ارف نہرو محنت مزدوری کر کے اپنا اور صرف اپنا ہی پیٹ پالتا ہے ستر اسی روٹیاں کھا کر بھی بھوک نہیں مٹتی البتہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں ہم سو روٹی کھالتا ہوں اگر تیاری نہ لگے پھر بی پنی روٹیاں کھالتا ہوں اور یہ بی پنی سال سے مجھے بھوک زیادہ لگتی ہے کھانے کے وقت انور جس ہوتل کا بھی رخ کرتا ہے وہاں میلہ سج جاتا ہے لوگ ہوتل پر کھانا کھانے کم اور انور کو کھانا کھانے دیکھنے زیادہ آتے ہیں ہوتل کا مالک ہو یا تنور پر کھڑا نان بھائی نہرو کو دیکھ کے ان کا رنگ فک ہو جاتا ہے ساٹھ سا ستے ستے روٹی کھا جاندہ راش پی آ جاندہ ستا ستا ستے پیانتی کھا جگا چالی کھا جگا انور کا کہنا ہے کہ وہ حکومتی امداد کے بغیر پیٹ کی آگ بجھانے سے کاثر ہے میری اپیل ہے میں اپنی مزدوری کر کر اپنا پیٹ نہیں بھار سکتا میرا کوئی عزیفہ لگا دے کیمرمن تنویر حسین کے ساتھ انیس اکرم سرگودہ اب تک جی ناظرین کرکٹ جو ہے وہ بڑا ایک فیوریٹ گیم ہے اور لیکن یہاں امریکہ میں اور کانیڈا میں بیس بول کانیڈا میں تو خیر آئیس ہوکی لوگ ساتا کھلتے ہیں امریکہ میں کرکٹ اتلا نہیں ہے پاپکٹ نہیں بہت ہے نہیں بہت ہے یہاں پہ لیگ مچز ہو رہے ہیں بنکور میں ناظرین ایک بہت پاکستان سے باہر پاکستانیوں نے بلکہ آپ کامن ویلت کے لوگوں نے مل کے یہاں پہ لیگ بنائی ہوئی اور بہت اچھے میچز ہوتے ہیں یہاں پہ بڑے سٹینڈرڈ کے میچز ہوتے ہیں چاہے کرکٹ لیگ علیف بے پے لیگ کاف لیگ نہیں وہ لیگ ہاں وہ لیگ والی نہیں ہے وہ لیگ تو دیکھیں وہ لیگ جو ہے یہ کرکٹ کی لیگ کی بات ہوئی ہے کرکٹ لیگ بلکل کرکٹ لیگ ہو رہی ہے تو ناظرین ہم اس کا ذکر کریں گے لیکن اس وقت ایٹ پریزنٹ ہم بات کرتے ہیں اس کی پیسل کی جو پاکستان سوپر لیگ ہو رہی ہے وہاں پہ یو ای میں مختلف شہروں میں میچز ہوئے ناظرین اور بہت اچھا لگا اور سہم فائنل کے بعد جب فائنل میں دو ٹی میں آئیں گی اور تیس مارچ کے بعد پچیس مارچ کو پاکستان میں کراچی میں یہ میچ ہوا چاہتا ہے تو ناظرین اس میچ کی جلکیاں یا جو بھی ہوگا ریزلٹ ورم اپ ایسے میں دیکھائیں گے میں بہت کرکٹ کھلتی تھی اور مجھے صرف بیٹنگ کرنے کا شکتا ہے نا فیلنگ سے تو میری جان نکلتا ہے میرا بھی یہی آبتا ہے اور بولنگ اور بولنگ پورے ایکشن میں کراتی تھی پورا ہاتھ گول گھوما کے ایسے یوں والی بولنگ نہیں ایسے پورا جو لیکن جو ہے کرکٹ میں جو ہے بڑا مزا ہے کرکٹ ناظرین نگین اور وہ کرمچ کی بال سے کھاکی بال سے کرمچ کی بال سے یہاں پہ وہ بھی ہو رہا ہے کیا کہنا چاہیے ایک اور ٹیپ بال ٹورنمنٹ بھی ہونے والا یہاں پہ تو لوگوں ترہ ترہ کی دل جسپیاں دکھا رہے ہیں اپنی اور یہاں کے بچے بھی کیونکہ ایوینچلی وہ کلچر جو گھر میں ہوتا ہے جیسے باتیں ہوتی ہیں کرکٹ کی بات ہو رہی ہے ای آئی تیوان کی بات ہو رہی ہے اسی طرح اب یہاں کے جو بچے پاکستانیوں کے بچے جو ہیں وہ بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کرکٹ میں اور اچھی گیمز ہو رہی ہیں یہاں پہ تو ہمیں ایک آپ کو بات بتاتے چلیں جی جی کہ وینکور کائٹ کلب جو کہ دل اپنا پاکستان نہیں اس کلب کو بنایا ہے تو ہم بہت جلد ایک ہم وہ کریں گے ایک کائٹ فلائنگ کا مقابلہ کریں گے ہم جگہ اور وینیو کو آنے والے آفتوں میں بتائیں گے بہا 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 مازا آئے گا رنگ برنگی رنگ برنگی پتنگے جہاں بلکل یہاں وینکور میں تو واہ 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 لہور کی بسند یاد آجائے گی ہاں لہور کی بسند یاد آجائے گی ہم ناظرین سے چاہتے ہیں کہ وہ دل اپنا پاکستان کی بستات سے ہمیں کانڈیکٹ کریں ہمیں والینٹیرز کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پروگرام کو کامیاب کرنا ہے کائٹ فیسٹیول کائٹ فیسٹیول ہوگا اور اس میں ساتھ میں ہی آپ کو وہاں پہ فوڈ بھی ملے گی اور بچوں کے جھولے بچوں کے گیمز بھی ہوں گے پورا فیسٹیول پورا فیسٹیول کریں گے فیملی فن فیملی فن کریں گے انشاءاللہ تو ناظرین آپ ہمیں اپنی آراز سے آگاہ کیجئے اور دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دل اپنا پاکستان اور انتخاب صاحب یہ آپ کے اتنے دنوں سے میں نے کوئی شاعری نہیں سنی سنائے کوئی اپنی تازہ غزل سنائے ہمیں ہمیشہ مجھے ناثر سے پوچھتی ہیں کہ جیسے مجھے اذبر یاد ہوتی ارے شعرات و بیچارے ان کو اپنا کلام ایک تو اذبر ہوتا ہے اور وہ سنانے کے لئے سارے نہیں کچھ بیتاب ہوتے ہیں نہیں ایسا کرتے ہیں ناظرین ہم آج ڈاکٹر ہومامیر سے سنتے ہیں کوئی شاعری سنتی ہیں اور بالکل آپ سنائے اپنے ناظرین کو جو آپ مرزا غالب میں آپ کو مرزا غالب ہاں کیا بات غالب یہ نہ تھی ہماری قسمت کے بسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا ہوئے مر کے ہم جو رسوہ ہوئے کیوں نہ غرق دریہ نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا یہ مسائل تصوف کہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خال ہوتا مرزا غالب تھی مرزا غالب نے واقعی اپنے کلا میں کبھی یہ سوچتا ہوں اس وقت الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا اس وقت اتنی کمیونکیشن نہیں تھی لیکن اس کے باوجود مرزا غالب کے خطوط سے اور مرزا غالب جو کچھ محفلیں ہوتی تھی ان میں جاتے تھی ایک شیر یاد کس سے میں کیا شب غم بری بلا مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا اسی غزل کا شیر جائے بہت اچھی یہ جو عظیم لوگ جو غیر معمولی لوگ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے زمانہ ہے الیکٹرونک میڈیا سٹرونگ پرموشن پبلسٹی مگر بھئی میڈی حسن خانس ملک نمور جہاں یا پینٹر اقبال مہدی یا صادقین یا مرزا غالب یا فیض یا فراز ہے ان کی عظمت ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ میں اقبال مطلب مطلب پوری ایک طویل فیرست لیکن کام کی عظمت ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں اب محمد علی محمد علی زیبہ بہت وید ہو رہا ندیم یہ سب دلوں پر نقشہ یہ لوگ دلوں پر نقشہ ابھی کل میں کبھی کا ڈراما دیکھ رہا تھا ادا کر کبھی کا تو وہ میرے فیوریٹ تھے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی لمبی کرے اور وہ ان کی جو اداکاری ہے جیسے فردوس جمال ہیں بہت نیچرل اور بہت حقیقت سے بہت قریب جیسے آپ acting کی بات کریں تو عابد علی فردوس جمال محمد قوی خان یا اور جو تو ہمائے اچھے یہ میں اچھائی کی بات کروں اب یہ ایسے بریٹ پیدا نہیں ہوتا نہیں شکیل خلت حسین کمال احمد عزوی اللہ بجنت نصیب کریں ننہ ننہ مرہوم اب ایسے ایکٹرز کہاں کہاں سے لائیں اور یہ اس دور کے ہیں کہ جب کوئی ٹیلیویشن سے کوئی آپ کو کوئی پیسے زیادہ نہیں ملتا ایک چھوٹا سا آپ کو چیک ملتا ہے اچھے ایک بات بتائیں یہ جیسے آپ نے نام لیا دلیب کمار جو ہیں یوسف خان میں آب ایٹھ کر رہا ہوں نام ان کا اور مارے فردوس جمال ہو گئے کبھی خان ہو گئے اور اس طرح کے بہت سارے اداکار یہ سب پشاور کے ہیں کیا پشاور کے پانی میں کیا بات ہے کہ اتنی اتنی شارو خان شارو خان ہاں بلکل شارو خان مطلب راج کپور راج کپور یہ لوگ جو ہیں ان کو مطلب پشاور سے ان کا ہے اوریجن اور پشاور میں مجھے لگتا ہے کہ بھائی مجھے پشاور کے سب سے اچھ چیز ہے چپلی کواب لگتا ہے چپلی کواب لگتا ہے آپ چاہے جو مرزی کے اور پشاور کا جو ہے وہ ہسپٹالیٹی تھی سب دنیا میں مجھے سب سے زیادہ مہمان نواز کوئی لوگ نظر آئے تو پشاور میں نے پاکسان ٹیلیویشن کے تمام مراکے سے کام کیا ہے اور پشاور مرکز سے دو ڈراما سیریلز کی ہیں ایک خواہشوں کی جزیری تو آپ بلیف کریں کہ پشاور میں جو ہمارا ریکارڈنگ کا ایکسپیرینس ہے وہ اتناہ اچھا ہے پشاور کے لوگ بہت مہمان نواز خوش اخلاق تو بہت ہی اچھی آد ہیں کوئٹا والے بھی زبردست سب ہی ازناہ و آنکارجی بلخصوص پشاور تو یہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ پشاور کے لوگوں میں ایک بہت زیادہ وہاں پہ کساخانی بازار ہے ریویمپ کر رہے ہیں اسے وہاں پہ تدین و آرائش ہو رہی ہے اس بازار کی تو میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ جیسے پاکسان میں جو بھی ہسٹاریکل پلیسز ہیں وہ وہاں کے بزنسز اپنے طور پہ کریں یہ حکومت نہیں کرے گی ان کے پاس حکومت کے پاس بڑے کاہ میں کرنے والے اور چپلی کباب کا کیا ہوگا میرے دماغ میں چپلی کباب چپلی کباب کچھ کریں گے انشاءاللہ میرا خیال ہے کائٹ فیسٹیول میں ایسا کرتے ہیں چپلی کباب کا بھی ایک سٹال لگائیں گے ٹکیا کے ساتھ ساتھ چپلی کباب کا بھی آپ کو ہوگا چپلی کباب جو ہے وہ چکن کا بھی لوگ بناتے ہیں مگر چپلی کباب وہ مٹن کا اچھا ہوتا ہے اور وہ چربی میں تلتے ہیں بھیف کا اچھا ہوتا ہے بھیف کا سب سے اچھا ہوتا ہے بھیف کا سب سے اچھا ہوتا ہے تھی بھیிکی ہے یہ پیشاور میں اور کوئٹا میں زیادہ جو ہے وغیلن کھایا جاتا ہے بھیف نہیں اتنا پسند کرتے ہیں اور سجج آب کھانوں کی بات ہے جو سججی کباب اور چھاپ ہیں سب سے اچھا دنیا کا بار بی کی ہوتا ہے بلوشستان میں تو دیکھتے رہیے دل اونا پاکستان موسیقی موسیقی